موسیقی 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 اب تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ میں برف کے کنارے کنارے جاؤں بڑی ساودھانی سے کیونکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں برف کی ایک چٹان اُبھری ہوئی ہے کریمپان جوتوں رسی اور کلہاری کے بینا یہ کام بڑی ساودھانی سے کرنا ضروری ہے ہر قدم پوری طرح سے ٹھوک بجا کر رکھیں ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے خیر میں آگے بڑھتا ہوں میں نے برپ کے خطرناک حصے کو تو پار کر دیا ہے اور اب میں پہنچ جاؤں گا گفہ میں یہ زیادہ مشکل نہیں ہے یہ میری امید سے کہیں بڑھا ہے اسے دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ گفہ نہیں ہے بلکہ ایک جھروکہ ہے یہ دیکھئے نیچے سے کھلا ہوا ہے یہ یہ چیز جب پگھلا ہوا پانی بہتا ہوا گلیسیر پر آتا ہے تب اس طرح کے جھروکے بنتے ہیں کیونکہ پانی برف کے مقابلے گرم ہوتا ہے اس لئے گلیسیر کے نیچے جھروکے بن جاتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب ایسے بن جاتے ہیں میں یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں کی زیادہ تر برف نیلی ہے مطلب یہ سب سے پرانی برف ہے مگر یہ سب سے خطرناک بھی ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے نیلی برف اسپاد جتنی سخت ہوتی ہے پر یہ کانچ کی طرح چٹک بھی جاتی ہے چونکہ گلیسیر آگے بڑھتے رہتے ہیں اس لئے ٹوٹنے کا خطرہ بھی رہتا ہے یہاں ادھر دیکھئے ذرا آپ یہاں دھیان سے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ یہاں سے اکھڑ رہا ہے اور سوچی ہے اگر یہ کسی پر گرا تو انجام کیا ہوگا پچھلے سال ایسی ہی ایک گفہ میں ایک کلائمبر نے پناہ لی تھی تب ہی اس کے اوپر ایک سو پچاس ٹن کی برپیلی چٹان گر بڑی اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں تھا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں پناہ مل جائے گی مگر نہیں یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے اب مجھے یہاں سے جلدی سے جلدی جانا ہوگا شام ڈھلنے لگی تھی تب ہی ایک اور توفان امرنے لگا میرے پاس بس کچھ ہی منٹ کا وقت ہے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ مجھے یہاں سے پورا نکلنا ہے تاپمان ویسے ہی مائنس 23 ڈگری سیلسیس تک بہت چکا ہے صرف چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی اور توفان اپنے پورے رنگ میں ہے رات ہونے سے پہلے مجھے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہوگی یعنی صرف آدھے گھنٹے میں میں آئس لینڈ میں ایک گلیسیر پر ہوں ورف کا توفان آ رہا ہے رات ہونے کو ہے اور مجھے چاہیے سر چھپانے کی جگہ ہے تاپمان قریب مائنس 23 ڈگری سیلسیس ہے مگر 80 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی تیزی سے بہتی ہوا سے تھنگ اور بڑھ گئی ہے مگر یہ ہوا میری دشمن ہی نہیں ہے یہ دوست بھی بن سکتی ہے جب اس طرح کی چٹانوں پر ہوا بہتی ہے نا تو یہ دوسری اور ورف کی موٹی پرت لگا دیتی ہے اس طرف جدھر ہوا نہیں ہوتی میں اس برپ کو کھوڑ کر اپنے لیے ایک چھوٹی سی گفہ بنا سکتا ہوں کچھ سال پہلے ایک سنو موبائل چلانے والا برپ کے ایک ایسے ہی توفان میں اپنے ساتھی سے بچھڑ گیا بچاؤ دل کے آنے سے پہلے وہ 48 گھنٹے تک بچا رہا تھا کیونکہ اس نے ایک چھوٹی سی گفہ کھوڑ لی تھی اور اسی میں چھپ کر تیز ہوا سے بچ گیا بھاوڑے کے بینا برپ کھوڑنا آسان نہیں ہوتا وگر یہ برپ بھر بھری ہے میں اس سے نکل رہے ایسے تھوز ٹکڑوں کو بچا کر رکھوں گا اور بعد میں انہیں گفہ کے موہ پر لگا کر باندھ بنا دوں گا میں زیادہ جلدبازی بھی نہیں کر رہا اگر پسینہ میرے شریر پر جم گیا تو ہائپو تھرمیا کا خطرہ دگنا بڑھ جائے گا اب میں کم سے کم ہوا سے تو بچا رہوں گا بھر بھری برف کو کھوڑ کر اتنی چھوٹی سی جگہ بنانے میں ہی مجھے بیس منٹ لگ گئے مگر اب میں اس کے آگے تھوڑا اور گہرا گڑھا کھو دوں گا کیونکہ تھنڈی ہوا نیچے کی اور بیٹھتی ہے میں نہیں چاہتا کہ تھنڈی ہوا میرے آس پاس رہے بلکہ میری کوشش ہے کہ وہ اس گڑھے میں چلی جائے جیسے یہاں کولڈ ویل کہتے ہیں اور اب میں اس موہ کو تھوڑا سا گھیر دیتا ہوں ہوا سے بچنے کیلئے تو من یہی کہتا ہے کہ موہ کو پوری طرح سے بند کر دو مگر ایسا کرنا گھا تک ہو سکتا ہے میں نے کچھ ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا ہے یہ ایک دوسرے میں مل جائیں گے اور میرے لیے ایک چھوٹا سا بھوکھلا کھلا رہے گا میں اپنا ہاتھ یہاں سے باہر نکالتا ہوں ہوا تیز ہے اور برف باری ہو رہی ہے جو برف کی پتلی پرد بچھا دے گی اس لیے ہاتھ بار بار باہر نکالنا ضروری ہے تاکہ بھوکھلا کھلا رہے اور ہوا اندر آتی رہے اگر یہ بند ہو گیا تو میرا دم گھڑ جائے گا پانی پیتے رہنے سے شریر میں گرمی بنائے رکھنے میں مدد ملتی ہے من ہو رہا ہے برف کھانے کا مگر اس سے میرے شریر کا تاپمان اور بھی کم ہو جائے گا اس لیے میں اپنے شریر کی گرمی سے رات بھر تھوڑی برف بکھلانے والا صبح کے تین بج رہے مگر مجھے چنتہ ہونے لگی ہے کیونکہ یہ میرے ہاتھ بیراب سن ہونے لگے ہیں ہمت بنائے رکھنے اور انہیں لگا دار ہلانے کے لیے کافی مانسک زور لگانا پڑ رہا ہے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ رات بیچ جائے صبح ہو گئی ہے اب مجھے جلدی سے جلدی اس گلیسیر سے دور جانا ہے میں اب یہاں کسی اور توفان میں فسنے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتا آج یقیناً ہوا کل کے مقابلے کم ہے بسے ہوا آج بھی کافی ہے مگر مجھے سورج دکھ رہا ہے جو بڑی اچھی بات ہے ہاں آئس لینڈ میں سورج پورب میں نہیں نکلتا اور نہ پسچم میں ڈوبتا ہے یہاں یہ دکشن پورب میں نکلتا ہے اور دکشن پسچم میں ڈوبتا ہے سورج ابھی ابھی نکلا ہے اور اگر وہ دکشن پورب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دکشن پسچم اس طرف ہے اور مجھے ادھر ہی جانا ہے گلیسیروں میں اس طرح کی دراریں کافی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں یہاں آپ جو برت دیکھ رہے ہیں نا اسے روٹن سنو کہتے ہیں کیونکہ یہ گری تھی بگلی تھی اور دوبارہ جم بھی گئی اس کے اوپر ایک پپڑی سی جم گئی ہے جس کے اوپر چلنا آسان ہے میں اس میں پیر دھسا کر اچھی پکڑ بنا رہا ہوں مگر گلیسیروں پر سب سے زیادہ خطرہ کھڑوں کا ہوتا ہے اکثر یہ کھڑ برف کی ایک پتلی سی پرت سے ڈھکیں ہوتے ہیں جسے برف کا پول کہتے ہیں وہ دیکھئے وہاں ایک پرت ٹوٹی ہے اس سے آپ خطرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں پتا نہیں لگتا کہ کب اس کے اوپر پیر پڑ جائے یا پھر نیچے کیا ہے کئی بار تو یہ سیکھلوں پھوٹ گہرے ہوتے ہیں اور ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے ہمارے پیروں کے نیچے اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے کنارے کنارے ہی چلوں اگر کسی کھڑ میں گر گئے تو باہر آ پانا ناممکن ہی ہوتا ہے اور جب باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو تو موت تو نشچت ہی ہے یہ ہے اس گلیسیئر کا آخری چھوڑ میں تو گلیسیئروں کو ہمیشہ سے ہی چیتا جاگتا دانوں مانتا رہا ہوں چلتے ہیں جگہ بدلتے ہیں غراتے ہیں اور اکثر غصے میں رہتے ہیں مگر بھائی میں تو چلا اپنے راستے میں ابھی تین ہزار فٹ کی اونچائی پر ہوں اور تاپمان ورف جمنے کے بندو سے بس تھوڑا سا زیادہ ہے اب لگ رہا ہے کہ دکشن پشچم میں جانا آسان ہوگا مگر یہ دیکھئے آگئی بادہ میرا راستہ اس گہری ندی نے روک لیا ہے اس کا پانی گلیسیئر کی بگھلی ہوئی برف سے بنا ہے یہ کافی تھنڈا ہوگا اس میں میری کلپی جم جائے گی مگر مجھے اسی راستے پر جانا ہے کیونکہ تب ہی میں دکشن پشچم میں جا پاؤں گا میں اس میں جانے سے بچنے کیلئے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں اب مجھے اسے پار کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا ندی کے اس پار شاید مجھے سمادھان مل جائے اس پار کی پہاڑی پر مجھے بھاپ دکھ رہی ہے جو سبوت ہے کہ وہاں جیو تھمک ہوت پول ہے یعنی گرم پانی کے سوتے اور اسی لیے میں اس تھنڈے پانی میں کودنے کا خطرہ اٹھا سکتا ہوں مگر خطرہ بہت ہے اس میں اتنے تھنڈے پانی میں اس تھنڈی ہوا کے بیچ پانی میں غوتہ لگا کر مجھے پندرہ منٹ کے اندر گرم پانی کے ان سوتوں تک پہنچنا ہوگا ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا دھلان اتنی تیز ہے کہ میں اتر کر پار نہیں کر سکتا اس لیے اب پانی میں کودنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے یہاں پانی کافی گہرا ہے یہ پانی بلکل صاف ہے میں تل تک صاف صاف دیکھ سکتا ہوں مگر اونچائی کافی ہے مجھے قریب تیس فٹ سے کودنا ہے اور پانی گلیسیر کا ہے یعنی یہ بہت تھنڈا ہوگا اور اس میں جانے کے ساتھ ہی ہائپو تھرمیا اور ان سوتوں تک پہنچنے کے بیچ کا ٹائم بوم ٹیک ٹیک کرنے لگے گا لیکن جانا تو پڑے گا دیکھتے ہیں میں ابھی آئس لینڈ میں ہوں اور اس امید میں دکشن پششم کی اور بڑھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بستی مل جائے گی مگر ایک گہری ندی نے میرا راستہ روک لیا ہے اب تو اس میں کود کر ہی اسے پار کرنا ہوگا دیکھتے ہیں تھنڈے پانی سے پورے شریر میں سہرن سی دوڑ گئی شریر کی گرمی لگاتار گم ہو رہی ہے اور میں ہر پل کمزور ہوتا جا رہا ہوں مجھے صرف پندرہ منٹ میں شریر کا تاپمان سامان نے کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے گرم پانی کے سوتوں تک جانا ہوگا جو قریب ڈیرھ کلومیٹر پر ہے یہ پانی میں تھنڈا ہے میرے ہاتھ پہر تو ابھی سے سن ہو گئے ہیں مگر ان سوتوں کے پاس پہنچنے تک مجھے اپنے شریر کے ہر انگ کو ہلاتے رہنا ہے میں پہن لیتا ہوں اپنا کنٹو ہوا میرے شریر کی کلفی جمع رہی ہے مجھے اب دوڑنا پڑے گا بہت تھنڈ لگ رہی ہے مجھے اتنی تھنڈ میں میرا شریر بھی دماغ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ میرے ہاتھ پیر کا خون دماغ میں بھیج رہا ہے اس کی وجہ سے دوڑنا اور مشکل ہو گیا ہے یہ ہے گرم پانی کا سوتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اوبال رہا ہے مطلب اس کا تاپمان لگ بھگ سو ڈگری سلسیس ہے اور میں اس میں ابھی تو نہیں اتر سکتا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہاتھ پیر ناکام ہو گئے ہیں میرے پاس وقت بھی کم ہے مجھے اب جلدی سی کوئی اوبائے سوچنا ہوگا یہ دیکھئے یہ گرم پانی کی ادھارہ اس کیشڑ کے تال سے نکل رہی ہے میں یہاں پر پاندھ بنا دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہاں میرے لائک پانی جمع ہو جائے ہاں اب یہ تاپمان برداشت کرنے لائک ہے مجھے اب جلدی سی اس میں جانا ہوگا اور یہ گیلے کپڑے میرے شریر پر تھوڑی دیر اور رہے تو مسیبت تھڑی ہو جائے گی اس ہوا میں کپڑوں کو سوکنے میں ایک آت گھنٹہ لگے گا اور تب تک میں اسی گرم پانی میں پڑا رہوں گا تاکہ ٹھنڈ سے جان تو نہ جائے شکر ہے اوپر والے کا کہ اس نے یہاں جو علا مکھی بنایا ہے چاروں اور برپ ہے اسے دیکھتے ہوئے حیرانی ہوتی ہے نا صرف تین منٹ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہائپو تھرمیا کا شکار بن جاؤں گا اب بھلے ہی میں کھیشڑ میں ہوں پھر بڑا سکون مل رہا ہے مجھے شریر میں گرمی آ گئی کپڑے سوک گئے تو اب یہاں کیوں رکھنا آئس لینڈ میں انیک علاقوں میں گرم پانی کے سوتے ہیں اور قریب 90 فیصدی گھروں میں ان کا ہی گرم پانی آتا ہے یہ پانی زمین کے نیچے موجود ندیوں کے ہیں جن کا پانی جوالا مکھی کے میگما سے گرم ہوتا ہے مجھے یہاں پر اپنا ہر قدم سمحال کر رکھنا ہوگا کیونکہ یہاں پر کئی جگہ پر نرم کیچڑ ہے اور وہ کیچڑ اوبالتی رہتی ہے اگر چھو بھی لیا تو جل جائیں گے ہر سال کئی سیلانی اس میں پھنس جاتے ہیں اور بری طرح سے جل جاتے ہیں اس کا پتہ لگانے کا بس ایک طریقہ ہے کہ دھیرے دھیرے قدم بڑھائیں اور جوتے سے ٹھوک کر دیکھیں کہ کیچڑ نرم ہے یا سخت اسے تھپ تھپا کر بھی دیکھ لیں کیونکہ اکثر یہ کھوکلے بھی ہوتے ہیں ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ اوپر تو مٹی کی ایک پرت ہوتی ہے مگر نیچے ہوتی ہے اوبالتی کیچڑ یہ دیکھئے اب تو میری بات سمجھ گئے نا دیکھا نا یہاں پر سراخ ہے اگر میں اس کے اوپر پیر رکھتا تو سیدھا نیچے جاتا اس لیے میں اس جگہ کو لانگ کر جاؤں گا یہ تو بڑی ہی خطرناک جگہ ہے دونوں طرف ابلتے پانی کے سوتے ہیں تابمان قریب ساڑھے چار ڈگری سیلسیس ہے اس لیے یہاں کھانے لائے گھاس، موس اور لائیکین پیدا ہوتے ہیں وائیکنگوں کے زمانے سے ہی بھیڑیں یہاں آزادی سے گھومتی ہیں اور گھاس چڑھتی ہیں مجھے بھی کھانے کو کچھ مل گیا ہے یہ دیکھئے یہ سب کھانے لائک ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہے رینڈیئر موس اور مجھے خوشی ہے کہ یہ مل گیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ رینڈیئر موس ہی ہے اسے دیکھئے اس کا رنگ سفید ہے یہ کچھ حد تک ٹہنیوں جیسے لگتے ہیں ہاں یہ بارہ سنگے کی سینگ سے بھی ملتے ہیں میں اسے کھا سکتا ہوں آپ بھی ہاں اس میں پوشک تتو تو زیادہ نہیں ہے مگر اس سے میرا پیٹ بھڑ جائے گا اور تب مجھے بھوک نہیں ستائے گی وائیکنگ بھی اسے اسی وجہ سے کھاتے تھے زندہ رہنا ہو تو ہر موقع کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے جلدی ہی میرے ہاتھ بھی ایک بڑھیا موقع لگا یہ ہے کمال کی کھوج لگتا ہے یہ بیچاری اس پہاڑی سے نیچے فسلی ہوگی اور یہاں فس گئی تو بیچاری کی جان بھی چلی گئی ویسے تو سردیوں کے موسم میں آئس لینڈ کی بھیڑوں کو بڑھوں میں بند کر دیا جاتا ہے مگر کچھ بھیڑیں چھوٹ بھی جاتی ہیں اور یہ بھی ان بدنصیبوں میں سے ایک ہے ہاں اس کی موت کو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے آنکھوں کی پتلیاں موجود ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس کی موت کو زیادہ سے زیادہ دو چار دن ہوئے ہیں اور آئس لینڈ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں کی ٹھنڈ میں گوشت جلدی خراب نہیں ہوتا اس حصے کو ہٹانے کے بعد میں گوشت نکال سکتا ہوں اور میں اس کی چربی کا ایک بڑا ٹکڑا بھی کاٹ سکتا ہوں جب بھی موقع ملے چربی جمع کر لیجئے مصیبت پڑھنے پر اس کا استعمال کئی طرح سے ہو سکتا ہے کھانے سے لے کر جلانے تک میں آئس لینڈ کے لوگ بھیڑ کا ہر انگ کھاتے ہیں چاہے وہ انڈکوش ہو دل ہو کلیجہ ہو یا پھر آنکھوں کی پتلیاں ہی کیوں نہ ہو میں بھی اسے نکالنے جا رہا ہوں میں اس پتلی کو یا گوشت کو گرم پانی کے اُبلتے سوتے میں ڈبا کر پکا سکتا ہوں اس کے بعد میں انہیں کھا سکتا ہوں کھانے کو تو میں کچھا گوشت بھی کھا سکتا ہوں مگر اسے پچانے میں پریشانی ہوگی اور اس میں شریر کی ارجہ زائع ہوگی اس لیے موقع ملے تو گوشت کو پکا لیں یہ دیکھئے یہاں پر پانی اُبل رہا ہے میں اپنے جوتے کے تصمی نکالوں گا اور اس سے ایک پھندہ بنا کر اپنا کام کر لوں گا ایسے اب میں اس میں گوشت کے ٹکڑے لگا دیتا ہوں جس طرح سے یہ رہی یہ رہی آخری بوٹی اسے لگا کر میں اسے اس طرح سے باند دیتا ہوں اب میں اسے اُبلتے پانی میں ڈال دیتا ہوں اور یہ دیکھئے پانی میں جاتے ہی ہے اور بھورا ہو گیا اب اندازہ ہوا آپ کو کی پانی کتنا گرم ہے تسمی کے ایک سرے پر بندھی بوٹیاں گرم پانی میں پک رہی ہیں تب تک دوسرے سرے پر میں اس پتلی کو پکاتا ہوں ویسے انہیں کچھا بھی کھا سکتے ہیں مگر میں ان کی ایک اور ڈبکی لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی بیکٹیریا ہو تو نکل جائے اس کے بعد اس پتلی کو کھانے میں کوئی پریشانی نہیں یہ تو کسی بے سواد چونگم کو چبانے جیسا ہے دس منٹ میں میرا کھانا بھی تیار ہو جائے گا دیکھو یہ پکا ہے یا نہیں اس کا سواد لا جواب ہے ہوتل میں ملنے والے گوشت جیسا چکلا مکھی میں اوبلتے پانی میں پکا یہ گوشت پیٹ تو بھر گیا اب چلتا ہوں آ کے میں ہوا میں آیا بدلاؤ محسوس کر رہا ہوں آئس لینڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر موسم بدلا بدلا سا لگے تو تھوڑا انتظار کرو وہ اور بھی اور بھی خراب ہو جائے گا میں ابھی آئس لینڈ کے ویرانے میں ہوں میں ابھی سیدھے دیکشن پر شمے جا رہا ہوں مگر مجھے ایک بڑی سی ندی پار کرنی ہے جس کا پانی بہت تھنڈا ہے اسی کلومیٹر پتی گھنٹا کی رختار سے بہتی آکھٹک ہواوں نے ایک اور توفان شروع کر دیا ہے تاکمان مائنس چھبیس ڈگری سیلزیز کے آس پاس ہے یہاں تو پھولی بہ رہی ہے مگر مجھے کسی طرح سے اس ندی کو پار کرنا ہے یہاں ندی سب سے سکری تو نہیں ہے مگر سب سے چھچلی ضرور ہے میں اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں آپ اس میں موجود پتھر بھی دیکھ سکتے ہیں جو پریشانی کھڑی کریں گے مگر میں ایک ایک کر کے ان کے اوپر جاؤں گا اور ندی پار کروں گا لیکن یہ پانی بڑا ہی تھنڈا ہوگا اور اوپر سے ہوا بھی ہے اس لیے میں تو یہی کوشش کروں گا کہ میرے کپڑے سوکھے رہے ہیں کم سے کم اوپر والے تو گیلے نہ ہونے پائیں ان حالات میں کپڑے گیلے ہو گئے تو کام تمام کپڑوں کو بچانے کیلئے میں انہیں اپنی واترپروف جیکٹ میں لپیٹ لیتا میرا روح بہاؤ کی اور ہے اس طرح سنتولن بنانا آسان ہے یہاں پھسلنے کا مطلب ہے مسیبت چلیے ندی تو مینے پار کر لی ہے اور میرے کپڑے بھی پوری طرح سے سوکھے ہوئے ہیں جب میں سینہ میں تھا تب جب بھی ہم تھنڈ کی شکایت کرتے تو ہم سے اس طرح کے دس راؤنڈ لگوائے جاتے تھے ایسے اور تب شریر میں گرمی آ جاتی تھی اب آئے چلا اپنے راستے پندرہ منٹ بعد توفان اسی تیزی سے غائب ہو گیا جس تیزی سے آیا تھا مجھے دور ایک جنگل دکھا ہے آئس لینڈ میں مٹی کم اپ جاؤ ہے اور یہاں ہوا اور تاتمان کی وجہ سے پیڑ بھی کم اور دور دور ہوتے ہیں مگر جب وہ مل جائیں تو وہاں پناہ بھی مل جاتی ہے اور جانبار بھی آجی اسے دیکھئے سارا یہ ٹومیگن کے پنک ہیں آپ یہ پنک دیکھ رہے ہیں نا ٹومیگن کے ہیں جو مرگی جیسے پکشی ہوتے ہیں سردیوں میں ان کے پنک سفید ہو جاتے ہیں اس طرح وہ یہاں کی برف میں گھل مل سے جاتے ہیں یہ جگہ ان کے لیے بڑی اچھی ہے وہ ان جھاڑیوں میں بل بناتے ہیں اور وہ عام طور پر پیڑ سے گری بیریان کھاتے ہیں مگر اسے شاید کسی آرکٹک فاکس نے مارا ہے میرے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ یہاں ٹومیگن ہے مجھے بھی شاید ایک مل جائے ٹومیگن کو امریکہ میں سنو چکن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیڑوں کے نیچے گری بیریان اور بیج کھاتے ہیں اور سردیوں میں ان کے پنک بدل جاتے ہیں میں ایسی ہی کوئی جگہ کھوج رہا تھا اور اب میں اسے یہاں پر لگا دیتا ہوں اور پھر یہاں باندھ دیتا ہوں اب اگر کوئی ٹومیگن آیا تو اسے پار کرے گا اور پھر میرے بنایا اس پھندے میں پھنس جائے گا میں کئی پھندے لگاؤں گا اور امید ہے صبح تک ایک میں کامیابی ضرور ملے گی اب ڈھونی ہے سر چھپانے کی جگہ اور جلانی ہے آگ میں اپنے لیے وائیکنگ لوگوں جیسی ہی ایک چھت بناوں گا اور اپنے لیے میں بنا رہا ہوں ایک ملائم گدگدہ بستر پھر میں پتھروں سے تابوت جیسی دیواریں بناوں گا تاکہ اندر گرمی بنی رہے میں نے یہ دیوار تھوڑی اونچی بنائی ہے تاکہ بعد میں اس کے اوپر کچھ ڈہنیاں رکھ سکوں یہ سوکھی ڈہنیاں قدرتی روپ سے مڑی ہوئی ہے اس لیے میں انہیں یہاں اوپر رکھ سکتا ہوں یہ اس طرح سے اور پھر میرے لیے اندر کافی جگہ ہو جائے گی اب میں اس کے اوپر موٹی کائی ڈال دیتا ہوں اب یہ وارٹر پروف بھی ہو گیا ہے اور اب مجھے تلاش ہے ایندھن کی پر برچ کے کافی پیڑ ہیں اور میں انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا ان کی چمکتی ٹہنیوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ برچ ہے سردیوں کے اس موسم میں ان کی ساری پتیاں گر جاتی ہیں اور مجھے ضرورت ہے نیچے پڑی پتیوں کی کیونکہ ان سے میں آسانی سے آگ جلا سکتا ہوں رات بھر کی گرمی کیلئے مجھے کافی لکڑی چاہیے میں اس کے چاروں اور بھی پتھروں کی دیوار بنا رہا ہوں تاکہ یہ اوٹ میں رہے اور جلتی رہے اس گلیسیر پر اترنے کے بعد سے پہلی بار میرے ہاتھوں کو تھوڑی گرمی ملی ہے کیا بات ہے یہاں اتنی جگہ تو ہے کہ انیندہ بیر سو سکے بس یہی دعا ہے کہ بارش نہ ہو مجھے تھوڑا آرام چاہیے اب یہ تک تو میں نے آئس لینڈ کی ہر بادھا کا سامنا کر لیا ہے مگر شاید لاوہ کی خطرناک سرنگیں میرے لیے تھوڑی پریشانی پیدا کریں یہ تو اور بھی خطرناک ہو گئی ہے میں نے اپنی اس وائیکنگ چھت میں بہت تھنڈی رات گزار دی کل رات میں نے پھندے لگائے تھے اور امید ہے کہ شکار فسا بھی ہوگا غنیمت ہے کہ سورج نکل آیا ہے کیونکہ کل رات ہوا کافی تیز تھی میں رات میں کئی بار جگہ اور آگ جلاتا رہا کیونکہ اس میں ایندھن میری امید سے زیادہ تیزی سے جل رہا تھا میں اسے جلا دیتا ہوں اور پھر اپنے شکار کی تلاش میں جاتا ہوں کل رات میں نے ٹومیگن کے لیے پھندہ لگایا تھا یہ آئس لینڈ کی ایک تسم کا ون مرگا ہے اس میں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے مگر میں میں ذرا بھی حیران نہیں ہوں میرا پرانا تجربہ کہتا ہے کہ کئی بار ہم لاکھ کوشش کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو پاتے مگر زندہ بچے رہنے کے لیے بار بار کوشش کرتے رہنا چاہیے چکے ہونے کے باوجود ہمیں اس طرح کے پھندے لگانے چاہیے جب لگانے کا من بلکل نہیں ہو تب بھی مگر دوسرے پھندے میں شکار مسا تھا میں نے آج پہلی بار ایک ٹومی گن پکڑا ہے میں نے ون مرگی تو پکڑی ہے مگر ٹومی گن آج پہلی بار ہاتھ آیا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے اسے لے جاتا ہوں کیمپ میں پہلے میں اس کا سر کٹ دوں گا اور یہ ڈینہ نکال دوں گا ایسے دوسرے کے ساتھ بھی یہی کروں گا اور اب اس کے پیر کٹتا ہوں یہ ہے اس کا سینہ جہاں کافی پسلیاں ہیں میں اس کی چمڑی کو تھوڑا دبا کر کھینچوں گا تو اس کی پوری چمڑی ایسے باہر آ جائے گی اور اب میں ہاتھ ڈال کر اندر سے ساری آتے وغیرہ نکال کر پیٹ بھی ساف کر دیتا ہوں کھانے کے لیے انتظار کرنا مشکل ہے یہاں دیکھئے جہرے بھورے رنگ کا گوشت کمال کا ہے یہ بہت زادشت ہے یہ اس سے مجھے برجہ بھی ملے گی اور کیلوری بھی اور ابھی بجے ان دونوں کی سخت ضرورت ہے ابھی تک تو میں دکھن پشن دشا میں ہی بڑھ رہا ہوں ہی چڑھا ہے جس سے پتا لگتا ہے کہ یہاں دھور اتر میں دن کتنا چھوٹا ہوتا ہے مگر سورج یقیناں دکھن پور میں ہی نکلا تھا یعنی اس طرف اور مجھے جانا ہے ادھر دکھن پشچم میں مگر سمسیہ یہ ہے کہ میرے پاس پانی کافی کم ہے اور سب سے پہلے مجھے پانی ڈھوننا ہے جلدی ہی میں ایک پرانے لاوہ میدان میں پہنچ گیا آئس لینڈ کے دس بیسیدی حصے میں ہیں یہ میدان جوالا مکھی پھٹنے کے بعد جو لاوہ نکلا وہ تھنڈا ہونے پر ایسے میدانوں میں بدل گیا انہیں پار کرنا آسان نہیں ہے آخری بار یہاں سن دو ہزار چار میں جوالا مکھی کا وسپوٹ ہوا تھا مگر ان میں سے کچھ لاوہ میدان تو سات ہزار سال سے زیادہ پرانے ہیں اور آئس لینڈ کی لوگ کتھاؤں میں ان کا بڑا خاص ستھان ہے آئس لینڈ کی سنسکرتی میں ایلوز اور ٹرالز اپنی خاص اہمیت رکھتے ہیں آج بھی آئس لینڈ کے قریب پچاس پرتیشت لوگ ان ایلوز اور ٹرالز پر یقین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر ان پتھروں میں ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ تو بڑے شریف ہوتے مگر کچھ بڑے ہی شرارتی ہوتے ہیں میں تو دعا کر رہا ہوں کہ اگر وہ مجھے ملیں تو شریف بھی ملیں اس علاقے میں اس طرح کی کئی گفائیں ہیں جو دراصل پرانی لاوہ سرنگیں ہیں جب لاوہ نکلا ہوگا تو وہ دہکتا ہوا لا 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 ان راستوں سے ہی باہر نکلا ہوگا اور اس کے آگے جانے کے بعد یہ سرنگیں بن گئیں مگر گلیسئر سے یہاں آنے کے بعد میں بھٹک رہا ہوں پانی کی تلاش میں اور آئس لینڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ لاوہ میدان میں پانی ملنے کی بات سوچو بھی مت مگر میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ کہیں پر کسی جگہ سے تازہ پانی رس کر آ تو نہیں رہا ہے لیکن ایک خاص بات وہاں جانے کی سوچنے سے پہلے مجھے بنانی ہوگی ایک مشال گھپ بندیرہ ہے میں گھاس اور بھیڑ کی چروی سے ایک مشال بنا سکتا ہوں یہاں مجھے ہوا پریشان نہیں کرے گی گھپا کا پانی چٹانوں سے چھن کراتا ہے وہ پانی باہر کی برف سے زیادہ شد ہوگا کیونکہ برف میں بیکٹیریہ ہو سکتے ہیں اور اب مجھے اپنی ٹی شرٹ میں سے تھوڑا سا کپڑا چاہیے میں بھیڑ کی اس چربی کو اس طرح لپیٹتا ہوں اور پھر اپنی ٹی شرٹ کے اس ٹکڑے سے اچھی طرح لپیٹ کر باندھ دیتا ہوں اب اگر میں اسے جلا دوں تو چربی کے جلنے سے کافی روشنی ہوگی اسے جلا کر دیکھتا ہوں اب آگے جا سکتا ہوں یہاں مجھے بہت سا آفدھان رہنا ہوگا کیونکہ یہ نازک بھی ہے اور کیلہ بھی اسی وجہ سے یہاں دستانے بہت ضروری ہیں آئس لینڈ میں ایک دن میں آسطن 33 بھوکم پاتے ہیں اور کسی بھی بھوکم سے یہ سٹھائے سکتی ہے مجھے جلدی کرنی ہوگی میں ڈھونڈ رہا ہوں پانی کہیں سے رسطہ ہوا پانی اس کی چھت لگاتار نیچی ہوتی جا رہی ہے جس سے مجھے کافی پریشانی ہو رہی ہے یہ دیکھئے پریشانی کی وجہ سمجھ گیا ہے چھت کا یہ حصہ ہی گر گیا ہے آرے یہ کیا ہوا اس وقت مشاہ اٹھنا بھی بڑی پریشانی ہے آرے اگر یہی حال رہا تو میں پس جاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہی سے چھت ٹوٹی ہے اسی وجہ سے ایسی جگہ خطرناک ہوتی ہیں اور آئس لینڈ میں تو اور بھی زیادہ کیونکہ یہاں وقت بے وقت بھوکم پاتے رہتے ہیں مجھے پانی لے کر یہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس چٹان سے پانی رسکر آ رہا ہے اور یہ پانی میرے پینے لائک ہے یہاں اس سے اچھا پانی تو نہیں مل سکتا مزا گیا اب میرے پاس ایک پوری بوتل پانی ہے آگ کے بجھنے سے پہلے میں اس سرنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں اگر مشال بجھ گئی تو آگے کا راستہ اندھیرے میں تیہ کرنا ہوگا اور میں یہی نہیں چاہتا ارے نہیں اب تو قریب ایک سو اسی میٹر کی دوری اندھیرے میں ہی تیہ کرنی ہوگی آخر کار میں گفہ کے باہر آ ہی گیا اب میں لاوہ میدان کی کنارے ہوں مگر میرے سامنے جو میدان ہے اسے پار کرنے کے لیے کافی دم خم چاہیے یہ ہے انجلیکا پودھا یہ آئس لینڈ کا بڑا خاص پودھا ہے یہ ہر جگہ اپنے آپ ہی اگاتے ہیں مگر ان کی صحیح پہچان ضروری ہے گرمیوں میں یہ بلکل ہرے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سفید پھول اگاتے ہیں مگر سردیوں میں یہ ایسے سکھے ہوتے ہیں آپ ان کی الگ کوپلوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر مجھے تو چاہیے اس کی جڑ اس کی پوری جڑ ہی کھانے لائک ہوتی ہے میں اس کی اوپر جمع مٹی جھاڑ کر اندر والی جڑ کو نکال لوں تو اسے کھا سکتا ہوں جڑ کا یہ اندر کا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے پورا کھایا جا سکتا ہے ہاں اسے میرا موہ تھوڑا سن پڑ جائے گا کیونکہ یہ ایک لوکل انیسٹھیٹک ہے مگر میرے لیے یہ ٹھیک ہے اس سے میرے ایمیون سسٹم کو مضبوطی ملے گی اور یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے میں تو اس سے اپنے دانت بھی ساف کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں میرے پاس ٹود برش تو اپلم نہیں ہے نا آدھے گھنٹے کے اندر ہوا نے بھی زور پکڑ لیا ہے پہلے یہ بلکل شانت تھی مگر اچانک ہی اس کا مزاج بھی بدل گیا ہے اس وقت اس کی رفتار قریب اسی سے سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ تو ضرور ہوگی اس کی وجہ سے ویٹ اڑ کر سیدھے موہ میں آ رہی ہے ساتھی کنکڑ پتھر بھی دیکھئے جھکنے پر یہ ہوا کیا حال کرتی ہے بڑی طاقت ہے اس ہوا میں یہاں نیچے آو نا کالی ریت کے اس ریگستان میں یہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے میں اس کے ذریعے اس آنڈھی سے بچ سکتا ہوں دیکھئے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں قریب دو فٹ نیچے ہوں مگر میں یہاں بھی ساف ساف سن رہا ہوں یہاں بھی مجھے اوپر بہتی ہوا کی تیز آواز سنائی دے رہی ہے مجھے اچھی جیگہ مل گئی ہے کیونکہ میں یہاں بیٹھ کر ہوا کے شانت ہونے کا انتظار کر سکتا ہوں مجھے یہاں تھوڑا آرام کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے مگر ایسے توفان کئی ہفتوں تک نہیں تھمتے اس لئے مجھے آگے بڑھنا ہی پڑے گا میں ابھی جہاں ہوں اسے آئس لینڈ کے لوگ سینڈور کہتے ہیں یہ قریب ڈیرھ سو کلومیٹر دور ساگر تک تک پھیلا ہے اور اسے پار کرنا آسان نہیں ہے یہ پورا علاقہ کالی ریت کا وشال میدان ہے اور یہاں سرکتی ریت اور پانی کا بھی خطرہ ہے اور یہ جگہ انسان اور گھوڑوں کو نگلنے کے لیے بدنام رہی ہے مجھے بھی یہاں تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے ایسے میدان کو پار کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اونچی جگہوں کی تلاش کریں اور ہمیشہ چھچلے علاقوں سے بچیں کیونکہ وہاں ریت کا دلدل ہو سکتا ہے اور اگر ویسی کسی جگہ پر پھنس ہی جائیں تو واپس لوٹ جائیے اور کسی اونچی جگہ پر جائیے نہیں جائیں گے تو کمر تک دلدل میں پھنس جائیں گے پرانے زمانے میں آئس لینڈ کے ناوک کالی ریت کے خطروں سے انجان تھے اس لیے وہ کنارے پر آتے وقت اس کا شکار بن جاتے تھے پتہ نہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں مگر وہاں کالی ریت کے پار کچھ کھمبے دیکھ رہے ہیں دھوپ میں صاف تو نہیں دیکھ رہا مگر یقیناً وہ بجلی کے کھمبے ہی ہے اور ان کے آگے سڑک بھی ضرور ہوگی میرا اندازہ صحیح تھا یہ ایک تٹیئے مہامارگ ہے اور میں یہاں سے لفٹ لے کر ریکے وک جا سکتا ہوں اور یہی میرا سفار خط ہو رہا ہے مگر ہاں آگ اور برف کی دھرتی آئس لینڈ میں سردیوں کے اس موسم میں میں نے قدرت کا بڑا انوکھا روپ دیکھا ہے یہاں توفانی ہوائیں بھی ہیں اور شونی سے نیچے کا داپمان بھی ہے اور انہوں نے میری قڑی پریق شا لی